جوڑی ہوئی ہیں ہم جلدی جلدی سن کے بیچاروں کو لے لیتے ہیں ہمارے بیچ میں سہری میڈم جوڑی ہوئی ہیں میڈم پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کریں میڈم اور بہترین طریقے سے آپ اپنی بیچار دھاراؤں کو رکھیں آپ کہتے ہو بہت ہی ساندار مہلہ لیڈر بہت ہی ساندار طریقے سے آپ کا کار کر رہی ہیں جیمہداری سی ساماجی سنگٹھن کے لیے کار کرنا ہے مہلہوں سے لگاتا ہے فون میں بات کرتے ہیں لوگوں کو مہلہوں کو میٹنگ میں آنے کے لیے آمنت کرتے ہیں تو ایسی بیچار دھاراؤں کو میں نمن کرتا ہوں اور آپ بھی ان کے بیچار دھاراؤں کو ابھی سنیں گے میڈم پلیز انمیوٹ کریں میڈم اپنے آپ کو فرنسنگ میٹنگ میں جتنے بھی جو بہتر نمن ہے جیمہداری بہت بڑی چیز ہے اور مطلب جو بیتی اپنے آپ جیمہدار نہیں ہوگا وہ سویم جیمہدار نہیں ہوگا تو پھر اپنے پریوار کے پرتی وہ کسے جیمہدار بنے گا اپنے پریوار کے لیے جیمہدار بنے گا تب بھی تو سماج کے لیے جیمہدار بن سکتا ہے پہلے تو ہم اپنے آپ جیمہدار بنے اپنے لیے جیمہدار بنے کہ ہم سمائے سے گھر کا کام کریں گے سمائے سے باہر کا کام کریں گے اور سمائے سے ہم کسی بھی کارے میں باہر جائیں گے چاہے وہ اپنے سماج کے لیے ہو یا پھر کسی بھی کارے چھتر میں اپنے آپ جیمہدار ہونا ہے سمائے کا دھیان رکھتے ہوئے اپنے آپ جیمہدار بننا ہے تب ہم اپنے کو بھی مطلب جیمہدار بنا سکتے ہیں یا پریوار کے لیے یا پھر سماج کے لیے تو سماج کے لیے جیمہدار بنیں گے سماج کے لیے جیمہدار بنیں گے تو کیا ہوگا اس سے ہمارا سماج آگے بڑھے گا سماج ہماری آواز کو اس کانفرینچنگ میٹنگ کی آواز کو یوٹیوب کے مادھیم سے کتنے لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو کسی کے من میں تھوڑا سا تو جیمہداری کی بھاونا آنی چاہیے یا تو پھر اتنا اچھا چرچہ ہوتا ہے یا پھر مطلب کتنے لوگ ہی کٹھت رہتے ہیں کچھ تو ان کے من میں آنا چاہیے اس کا کاران کیا ہے اتنے اچھے اچھے لوگ گیانوان لوگ بیٹھے ہیں سب اتنی اچھی اچھی بات بتا رہے ہیں اتنی سکھا پرد بات ہیں یہی سب تو سننا سمجھنا ہے اور مطلب اپنے آپ کو جیمہدار بیقتی بنانا ہے پھر بھی لوگ باگ اس کو آج تک مطلب گلت سمجھتے ہیں تو گلت کیوں سمجھتے ہیں جب ہم کسی گروپ میں یا تو کسی میٹنگ میں یا کسی ساماج میں یا تو کسی اسکول کی ہی بات کی جائے بچہ جب پڑھنے جاتا ہے تو بچہ جاتا ہے تو اس کے یار دوست کئی مل جاتے ہیں تو وہاں کتنا اچھا کھیلتا ہے دن بھر اس کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور خوشی خوشی گھر واپس آ جاتا ہے اس کو ایک دن منا کریے اسکول جانے سے تو اس کو من نہیں لگتا ہے اسکول میں اگر دو دن اس کا اسکول بند ہو جائے تو اس کا مطلب کیا کہنا چاہیے منوگل تھوڑا سا گرتے ہی جاتا ہے اسی ٹائپ کا یہ مطلب ہمارا سماج ہے لوگ باب جب تک نہیں آئیں گے تو ان کا انٹریسٹ کہاں آئے گا سب سے بڑی بات ہے تو میٹنگ میں سامل ہونا میٹنگ میں آئیں گے تب ہی تو ان کا انٹریسٹ بڑے گا ان کا جمعہ داری بڑے گا سمجھ داری آئے گی محلہ ہو یا پوروس ہو جہاں تک میں سوچتی ہوں اب مطلب آدھر جس پریوار کی پوروس نہیں جڑے ہیں اس پریوار کی محلاؤں کو سامنے لانا بہت کٹھین بات ہے اور جہاں تک میں سوچتی ہوں جتنی بھی ہماری ماتری سکتیاں سن رہی ہیں یا تو پھر لپٹ بھی ہو گئی ہیں اور مطلب یوٹیوب کے مادھیم سے سنتی ہوں گی آج دیکھا جائے تو ہماری ماتری سکتی کے بینا کوئی بھی گھر یا ساماج یا کہیں بھی کہیں بھی مطلب ہماری محلہ سکتی کے بینا کہیں کچھ نہیں ہوں سکتا ہے آپ نے بھی اس چیز کو بولا کہ محلہ سکتی کے بینا کچھ نہیں ہوں سکتا ہے یہ بات ست ہے کہ محلہ سکتیاں جیتنے بھی یوٹیوب کے مادھیم سے ہم محلاؤں کا آواز جو سنتی ہیں ان کو خود کو سمجھنا چاہیے کی مطلب ہم محلائیں ہی ہیں جو ایک ساماج کا نرمار کرتی ہیں اور مطلب اپنے کارج چھتر میں ہر چیز ہر جگہ مطلب ہم اپنا یوگدان دیتی ہیں ایک ماں کی طرح ایک بہن کی طرح ایک دوست کی طرح ہر جگہ ہم اپنی جمعیداری نبھاتی ہیں چاہے وہ سماج ہو یا کہیں بھی ہو ہم محلاؤں کے بینا ادھورہ ہی رہتا ہے یدی ہم محلائیں ہی نہیں رہتی تو سماج کہاں سے رہتا اس چیز کو یدی محلائیں ماتری سکتیاں سمجھ جائیں اور مطلب آگے آن جہاں بھی آج محلائیں ہیں آپ نے ٹھیک ہی کہاں محلائیں اس چیز کو سمجھیں گی تب کیونکہ محلائیں ہی ہیں جو ایک گھر کو جوڑتی ہیں اور توڑتی ہیں اور دو پریوار کو شکشت بھی کیا نہیں کر سکتی ہیں پھر بھی محلائیں کیوں نہیں اپنی سکتی کو پہچان سکتی ہیں میں کیون محلاؤں کے لیے ہی بول رہی ہوں جیمہداری سمجھیں گے یا پھر اپنے سماج کے پرتی اپنا جیمہداری سمجھیں گے یا اپنی سکتی کو پہچان یں گے آج ہم اپنی سکتی کو پہچان یں گے تو سب جگہ ہم کو مان سم ملے گا تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں چاہوں گی کہ محلہ سکتیاں جتنے بھی یوٹیوب میں اس چینل کو دیکھتی ہیں وہ سمجھ جائیں گی کہ محلہ سکتی کیا ہوتی ہے اور اپنی جیمہداری کو سمجھتے ہوئے اس گھر کا پروس کیوں نہ مان کرے کہ اس میں جھوڑنے سے کیا پھائدہ تم دس کے بیج میں کیوں بولوگی یہ غلط بات ہے یہ ہی تو ہے سوچ چھوٹا لچمی جی اگلے اپیسوڈ میں بولی رہی کہ سوچ چھوٹا ہے صحیح بات ہے ہمارا سوچ چھوٹا ہے آج ہم محلاؤں کو اپنے گھر کی محلاؤں کو باہر نہیں آنے دیتے ہیں گھونگھٹ میں رکھنا چاہتے ہیں محلائیں آگے آئیں گی تب تو اپنی سکتی کو پہچان یں گی اپنے ساماج کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے جو ہمارے بھویس میں ہمارا ساماج مطلب اپنی پہچان بنائے گا پیچھلی آستیتو کو بھول کے آگے بھویس میں ہمارا ایک پہچان بنے گا اس کے لیے ہم محلاؤں کو آمنتری کر رہے ہیں تو پھر اتنا روپ کیوں لگتا ہے محلاؤں کو آگے آنے کیوں نہیں دیا جاتا بس اتنے ہی بولوں گی سر اور آگے جو بھی گلتی ہو چھما چاہوں بہت خوب مڈم آپ کے لیے میں تالیہ بجا رہا ہوں ہمارے اور سانتھی ہمارے دھچ مہدے بھی بجا رہے ہیں سبھی لوگ آپ کے سممان میں تالیہ بجا دیئے ہیں جاگرام سر بجا دیئے ہیں سکرام سر بجا دیئے ہیں اور سبھی لوگ خوش ہو گئے ہیں آپ کے بہت سے آپ نے بلکل فیکٹ اور ستے بات کہا کہ مہلہ جو مہلائیں ہوتی ہیں وہ ایک ماں کے روپ میں پتنی کے روپ میں بیٹی کے روپ میں پریوار میں جمہ داری کا نیروحن کرتی ہیں اور واقعی میں آج ہر جگہ دیکھیں کہیں سرکار کی اور سے دیکھیں ہر جگہ مہلائوں کو اپنی پہچان بنانے کا پورا حق ہے پورا عدکار ہے وہ کھل کے سماج میں سامنے آسکتے ہیں بلکی سماج کے ہر چھتر میں آگے آسکتی ہیں اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں اگر مہلائوں کا کار کار اگر ہم ہر چھتر میں دیکھ ناوکری سیکٹر میں دیکھ ہیں یہ سماج آپ کا ہے اور آپ سنگٹھن ایک پریوار ہے اور آپ اس پریوار میں آپ کا سواگت ہے تو اس طریقے سے بہت ہی ساندار وشار دھارہ میڈام آج آپ کر رہا ہے اور سبھی سممانی ساتھی آپ شپیر کرنا چاہوں گا اگر آپ کو میڈام کی وشار دھارہ رہا